اسلام علیکم ایمری بان کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج کا جو ویلوگ ہے وہ موسٹ ایک پیسٹڈ ویڈیو تھی کہ میں نے خوزائمہ کے لیے کیا شوپنگ کی تھی نائن منت میں تو ویڈیو تو میں نے تب کی بنا لی تھی اب نائن منت میں جو جو شوپنگ کی تھی تو اب میں ساری ڈیٹیل آرپسہ شیئر کروں گی ماشاءاللہ خوزائمہ اب چار منت کا ہونے والا ہے تو ہم نے اس کی نیو بونڈ بیبی کی کیا شوپنگ کرنی ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں میں نے کیا کیا چیزیں لی تھی اور کونسی چیزیں لینی چاہیے آپ کو وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس سے پہلے میری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہوتا ہے ایک بیبی بیگ میں نے لیا تھا یہ بیبی بیگ تھا اس میں کافی زیادہ سپیس ہے دو زب تھی اور ایک فرنٹ پوکٹ تھی جو کہ آپ ہسپٹل میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ تو میں نے یہ بیگ لیا تھا مگر اس میں نہ اتنے زیادہ اس کی چیزیں پوری نہیں آرہی تھی تو ساتھ میں پھر میں نے ایک باسکٹ تھی بیبی باسکٹ وہ بھی لی تھی تو وہ باسکٹ کی تو نہیں آئی اس پی کے بعد میں میں نے لی پرچیس کی تھی تو اس ویڈیو میں میں اس کو شیڈ نہیں کر رہی مگر اگر آپ نے صرف ایک دن کے لئے سٹیک کرنا ہے ہسپٹل میں آپ بھی نورمل ڈریویا تو آپ کو یہ سمپل بیگ لے کے جا سکتے ہیں مگر آپ کا اگر سی سیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ کو پوری پروپر ایک باسکٹ بنانی چاہیے جس میں ساری دو کیونکہ آپ کو دو دن کے لئے وہاں پر رکنا ہوتا ہے تو اس میں جو چیزیں آپ یہ اچھے سے پوری آجیں گے تو فرس ڈی جو ہم نے خزائمہ کو ڈریس پہنایا تھا وہ یہ تھا ہمارے پاس گری کلر میں بہت ہی پیارا کمبینیشن تھا وائٹ اور گریٹ ٹیم رکھا تھا اور یہ میں نے اس کو پہنایا تھا بہت ہی یہ سوفت تھا اور اس کو بلکل بھی اس نے تنگ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ ویدر جو تھا کیونکہ اس کی سبتمبر میں ڈلیوری ہوئی تھی میری تو ویدر بھی نارمل تھا نہ اتنی سلطی تھی نہ اتنی گرمی تھی اس ویدر کے اکورڈنگ یہ بہت ٹھیک رہا تھا تو آپ نے بھی ویدر کے اکورڈنگ ہی لینے ہے جس طرح کا موسم ہے گرمی ہے کیونکہ یہ جو آپ لیتے ہیں ڈریس یہ صرف ایک منت کے چلنے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو بہت اکسپنسیو لیں یا بہت لو پوارٹی کے لے لیں نارمل رینج کے لیں نارمل سٹاپ میں لیں کیونکہ ایک بار بچے نے پہننے ہوتے ہیں ایک سے دو بار اور دوبارہ وہ یہ نہیں پہنکا اس کے ساتھ جو میں نے ایک اور ڈریس لیا تھا وہ تھا براؤن کلر میں براؤن اور کرین کلر میں تھا یہ بھی تھی ہم آپ کو بہت پیارا لگتا تھا جب اس کا ون منت کمپلیٹ ہوا تھا تب ہم نے اس کو یہ ڈریس پہنایا تھا تو یہ سائی چھٹ چھٹی میمریز ہے جو میرے پاس اس ویڈیو میں ہے آپ کے ساتھ میں وہ ساری ویڈیو ساری میمریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ تقریباً آپ نے جو ڈریس لینے ہوتے ہیں پورے فورٹی ڈیز میں جو یوز ہوتے ہیں وہ آپ کے کوئی پانچ سے ساتھ ڈریس تو کم ہونے چاہیے اور ہوسپٹل میں آپ کو کم کم تین سے چار ڈریس لے کے جانے چاہیے ساتھ اگر آپ وہاں پہ سی سیکشن ہے تو وہاں پہ آپ نے دو دن پر اسٹی کرنا ہوتا ہے کیونکہ بچہ ہوتا ہے بچے کے بار بار ہم اڈریس چینج کرنا ہوتا ہے اس کا ایک نائٹ ڈریس دے لیا تھا ہم نے وہ بہت ہی پیارا کیوٹ سا تھا یہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر چھوٹس بنے ہوئے تھے اور بچجز بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسی سٹاپ میں ایک میں نے یہی والا ڈریس دیا تھا یہ بھی وارڈ ٹیم میں آگیا تھا میرے پاس تو یہ سارے ڈریس تھے جو میں اس کی پیکنگ کر رہی تھے ساتھ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو بہت زیادہ ڈریس لینے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو کیونکہ یہ سارے ڈریسز ایک بار یوز ہونے ہوتے ہیں تو ابھی تو خوزیما کو یہ ڈریسز تو بلکل بھی نہیں آتے کیونکہ ظاہری سے بات ہے بچے کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سارے جو پہنے ہیں وہ ایزا میموری آپ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ والا ڈریس ریٹ کر لیا تھا ہم نے یہ بھی خوزیما کو بہت پیارا لگا تھا اور یہ ایک پروپر سیٹ تھا جس میں ایک ہمیں پاس چھوٹے سے شوز تھے اور جیکٹ تھی اور تین چار اس میں چیزیں تھے اور یہ پورا ایک سیٹ بنا ہوا ملا تھا یہ بھی ایک سے دو بار ہی خوزیما نے پینا تھا اور اس کو بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو دیکھیں اس کے علاوہ جو چھوٹے جیس میں میں نے لیے تھے میں نے سارے ہی کلرز لے لیے تھے بچ یالو تیچ کلر تھا پستہ کلر تھا اور پین کلر لیا تھا ریڈ وائٹ گری برون یہ سارے ہی لیا تھے کیونکہ ڈیزائنگ جو بھی ہو بچوں کی کلر ہی دیکھا جاتا ہے کہ بچے پر کونسا کلر سوٹ کر رہا ہے کونسا کلر پین ہے تو جب یہ نیو بون تھا خوزیما تھا وہ اس پر سب سے زیادہ یالو اور پیچ کلر تھا وہ اس پر بہت زیادہ سوٹ کرتا تھا تو وہ میں نے اس کے لئے لیے تھے تو اس کے علاوہ جو میں نے چیزیں ملی تھی وہ پروڈکٹ سے بھی جارہا تھے وہ بھی سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آستہ آستہ اس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ دیکھ کر رہے ہیں اور ویڈیو کو ایم تک دکھا کریں کیونکہ بیٹیل ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر رہی ہوں کہ یہ کیسے طرح کے ڈیسک نہیں ہے تو یہ آپ کو پروپر مارکٹ سے مل جاتے ہیں اس کے ساتھ کیپ بھی ہوتی ہے اور یہ ٹری پیئر ہوتا ہے مطلب ہے کہ اس میں سیٹ میں کیا ہوتی ہے ایک مالے پاس بریق سے سٹاف میں بنیان ہوتی ہے ٹراؤزر ہوتا ہے سوٹا سا اور کیپ ہوتی ہے اس طرح کے تین سے چار آپ لوگ ڈریس ضرور لیں کیونکہ یہی بچے کو سوٹیبل ہوتے ہیں اگر آپ کی ڈلیوری یہ سبتمبر اگست ان ڈیز میں ہے تو اس طرح کا سٹاف آپ کے لئے جو ہے وہ آپ کے بچے کے لئے بہت ہی سوٹیبل ہوگا بہت ہی کمپرٹیبل ہوتا ہے کیونکہ نہ ہی اس میں گرمی اور اس کے لاغ رہی ہوتی نہ ہی سردی تو خوزیما کی جو برث وہ بہت ہی اچھے بیدل میں ہوئی تھی سپتمبر ٹراؤزر سپتمبر کو رشتر بعد جو ہوتی بھی بہت آرام سے گزئے گئے تھی تو اس کے علاوہ اب جو سیزن ساریس ونٹر کا ونٹر کی بھی میں شوپنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سامر میں کیا کیا چیزیں لینے چاہیے بچے کے لئے وہ بھی شیئر کروں گی اور نیکسٹ اس ہی منت کی ٹونٹی فائس ہو خوزیما نے چار منت کا ہو جانا ہے تو اس کے پور منت پر ٹوپر میں آپ کے ساتھ بیلوگ شیئر کروں گی آپ میرے بیلوگ پر لائک کریں سبسٹائی کریں تو جس طرح کی بیلوگنگ آپ جاتے ہیں خوزیما کے بارے میں کیا 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 جاتے ہیں چیبو آپ پوچھنا جاتے ہیں ضرور کمنٹ کریں میں پروپر آپ کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ساری ڈیٹلر شیئر کرتی رہوں گی تو یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھے یہ سارے میں نے ڈیسٹ لیے تھے جو اس کے تقریباً میرے پاس دس ڈیسٹ ہے جو میں نے لیے تھے دس سے بارہ ڈیسٹ ہے ہمارے پاس ہوں تو کچھ اس کی نانوں میں نے لے کے دیئے تھے کچھ اس کی دادوں میں نے لے کے دیئے تھے کچھ اس کے پاپا لے جائے تھے تو سب سے آگے آ جاتا ہے بی بی بات جو کروانا ہوتا ہے اس کے لیے میں نے یہ نیکسٹون کی پروڈکٹس لیے تھی جو میں نے اپنے ویلوگ میں شیئر کیا ہوگیا اپنا ایکسپیڈنس میں بہت ہی اچھا رہا تھا آپ کو ایکسٹر اتنی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ بی بی بات لیں اس سے بچے کو نہلائیں اس کے علاوہ آپ کو ایک نیکسٹون کا پاوڈر لیا تھا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے شیمپو بھی آپ لے لیں کیونکہ فرسٹ پورٹی ڈیز میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی مگر آستہ آستہ تر بچے ایک دو منتھ ہوتا ہے تو پھر ہم شیمپو ساتھ ہو اس کے جب سر پر بالا نہ شروع ہو جاتے ہیں تو پیر ضروری ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے ایک لوشن لیا تھا آپ کی مرضی آپ نے لوشن یوز کرنا ہے کہ نہیں میں ایک لوشن نہیں لگا تھی کیونکہ اس سے سکن کلر جو ہوتا ہے وہ بلیک ہونا سر ہو جاتا ہے ڈال ہونا سر ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو بہت ضروری چیزیں وہ آپ نے لینے ہیں بی بی وائپس آپ کے پاس دو پیکٹس رکھیں کیونکہ آپ تو پورا منت ہی جلی گزر جائے گا اس کے علاوہ جو آپ نے رکھنے ہوتے ہیں ہوسپٹل میں لے کے جانے کے لئے ایک آپ کے پاس شہد ہونا چاہیے اور ایک آپ کے پاس شرمہ ہونا چاہیے ایسے میں جو یوز کرتی ہوں سودیا سے میرے پاپا لے کے آئے مکہ کا کیونکہ اس سے بچی کی آنکھیں ہرام نہیں ہوتے وہ اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ ہاشمہ سرمہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ فیڈر لیے تھے اگر بچہ مدر فیڈنگ نہیں کرتا کوئی پابلم ہوتی ہیں کچھ بھی تو آپ کے پاس فیڈر ہونا ضروری ہے تو آپ یہ فیڈر یوز کریں اور پیزرما کو جو میں نے دودھ پلایا تھا وہ نوٹرا فیل کا ہم نے یوز کیا تھا تو یہ میں نے فیڈر کافی زیادہ لے لیے تھے یہ تقریبا پورا منت چلتے رہے تھے میں ایک فیڈر جو ہے وہ دو ویک تک یوز کرتی اس کے علاوہ اس کے ساتھ مجیر اس کو یوز نہیں کرتی اور نیکس جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس میں نے بچے کا سر بنانے کے لئے ہوتے ہیں بی بی پیلوز ہوتے ہیں وہ لیے تھے اس کے علاوہ اس کے انٹس تھے ہمارے پاس یہ میرے پاس کیاپ تھی اور بچے کا سر بنانے کے لئے جو ان ہوتے ہیں یہ بی بی پیلوز بہت بہت ہوئی ہوتے ہیں یہ بھی لینے ہوتے ہیں یہ دو سے تین بنان لیتی کیونکہ آپ ڈریکٹ پر چلو ڈریسن آ کر رہے کریں اس کے نیچے آپ نے کچھ سور سے بنان پہنا کر کہ سکن کو زیادہ سنسری ہوتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اکھر کر لیں کوئی بنان کر رہے پہنائیں اور پھر اس کے ساتھ انہیں اس کے پر پر ڈریسن کریں تو یہ سٹاف دیکھیں سائز دیکھیں وہ چھوٹا سا سائز تھا میں زیادہ سے پہتا ہے یہ آپ کو دو سے تین بنان لیں تو بہت ہی اچھا سکت ہے یہ آپ کو دو سے تین بنان لیں سکتے ہیں آپ نے کیا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے ضروری ہوتی ہے تو میرے لئے جو چیزیں ضروری تھی وہ میں نے سکتے ہیں تو یہ بیپس پیارہ یہ خلالتی ہیں کوئی زورت نہیں میں نے یہ کافی ایدہ بیپس کی لئے مگر مجھے ابھی تک میں نے اس کو لیوشن کیا اگر میں چار منت کا ہونے والا ہے ابھی تک ہمیں بیپس کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ سکتے ہیں جب بچہ سولی فوٹ کی آتا ہے ابھی اس کی ضرورت ہوتی ہے چھ سار مہینے کے بعد تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں پہلے سے لے کر رکھ رہیں تو آپ کو باب میں بھی لے سکتے ہیں مجھے ان پر ہوسپٹل لے کر جانے کی ضرورت ہوتی اور باقی بچے کو جب آپ روز روز نہیں نہلا سکتے کیونکہ آگے سردیاں آگاتیاں تو یہ ٹاول تھے چھوٹے بی بی ٹاول میں کیا کرتی تھی کہ اس کو ڈیلا کر کے تو ذرا سا شیمپو یا بی بی بات لگا تو اس سے پوری باڈی پہ اس کو اڑپ کر کے اچھے ساپا لیتی تھی کیونکہ دو ہی روز بچے پہ ہم نے ہلانا ہے تو یہ میں نے تین لیا تھے بی بی ٹاول یہ کچھ اچھے ہوئے اس کو جنٹلہ بہت زیادہ بچے آپ نے کرنا کیونکہ اس سے ریشیز زیادہ بن جاتے تو آپ نے بہت سوفٹلی اس کے پوری باڈی پہ کرنا ہے اور فیس پہ آپ نے اس پر نہیں روز کرنا ہے کیونکہ یہ جڑا ہوسا خاص ہوتا ہے تو بی 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 اسکین روٹو وہ سنسری رسوس پہ لیا فیس میں جو رہا ہے وہ میں نے الگ سے پیپٹ لیا اور وہ بھی میں آپ کے پاسے کچھ اپنے کوپن لیتا ہے میں نے یہ کچھ اپنے بہت سو چھ اپنے تو یہ بہت سو سوفٹ یہ میں نے لیا کہ اس سے اس کو گلہ کر کے اس پر سابن لگا کر تو بچے کا فیسٹ ہوئے تو یہ پورا اسپٹ میں بھی مل گیا کہ یہ بہت ہی سوفٹ سا سٹاف تھا بلکہ بھی یہ ہاش نہیں تھا فیسٹ کے لئے یہ بلکل بہت اچھا بہت ہی زیادہ سوٹی بلا تو آپ کے فیسٹ کے لئے لگ سے ٹاول ہیں اس کو پلین کرنے کے لئے لگ سے ٹاول ہیں کیا کیا ہوگی ہمارے پاس سکن پروڈکٹ بھی ہوگی ہیں بچے کی بات کے لئے اس کے لئے فیڈن کے لئے ہمارے پیڈن کے لئے ہمارے پیڈن کے لئے اور اس کے لئے اس کے لئے بچے کا محلانے کے بعد جو آپ نے اس کے لئے لے لیں اس کے لئے کوشیخ کریں آپ بہتنے کی چیزیں لیں وہ بہت صورت خان بچے اس کے لئے بہت سائنس نہیں ہوتی ہے تو ایک اسطلاعہ میں نے یہاں ہمارے پیڈن کے لئے بہت ہی بہت ہی بڑی ساتھ کا تو کندل میں اس کو لکھتنا ہوتا ہے اگر جرمی ہوتا ہے جو آپ نے اس کے لئے برین کی سوالتیا تھا تو میں نے بہت ہوتا ہے ایک بھرام ہوتا اور اب برین اس کے لئے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اس کے لئے ساتھ میں اس کے لئے بس یہ ساری بیسک چیزیں پیمپل 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 ہوں گے جو آپ ہسپٹل لے کے گئیں گے تو یہ ساری خزائمہ کی چوپنگ تھی پورٹلی جو میں نے کی تھی اور اس میں سے میں نے جو تھی وہ ساری چیزیں ہسپٹل نہیں لے کے گئی تھی جو بیسک چیزیں وہ ہی لے کے گئی تھی باسکر میں اس کے علاوہ یہ چینگی شیٹس ہوتی ہیں آپ نے بلچے کا جب بھی پیمکٹرین سنواتا ہے یا اڈریسے کرنی ہوتی ہے پہلے آپ کو یہ شیٹ میں چل بچانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو جو برشیٹس ہیں آپ کو خراب نہ ہو جائیں کیونکہ بار بار درشی ساتھ نہیں دوسکتے تو یہ واشید میں لگتے ہیں بہت اچھوٹے ہیں دو سے چھوٹے ہیں وہ اینکھوٹے ہیں میں نے کیونکہ میری ماما بھی لگائی تو پورٹلیمہ بھی باموں بھی لے گائیں بابو بھی لگائیں تو یہ میرے پاس پانچ تھے تو جس میں سے ہماری دو شکلیں گیاں وہ ہی میں نے یوز کنے یہ ساری اس کی پروپر شوپنگ تھی میں نے جو کی تھی نائن منت میں اس کا لابا آپ نے جو بچھوٹ پوچھنا ہے کہ میں اپنے انشاءاللہ آپ کے بھروز بھی دوائی کرن گی کیا چیزیں ہونے چاہیے ایکسٹا اکیویں تو ڈریسز اور جتنے بھی چیزیں بھی وہ ساری میں نے آپ اس سے شیئر کر دیں یہ ماشاءاللہ صاحب مینکہ ساری لیکن زندگی مانشلا چاند مہینکہ ہونے والا ہے تو میں اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی اللہ